اسلام علیکم درقشن کی دنیا کیسے ہیں آپ کو امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہر دن ایک نیا دن ہو اور بہت ساری خوشیوں کے ساتھ ہو تو یہ مالننگ ٹائم ہے آگے میرے پوتے صاحب ہیں حمدان جو آج میرے پاس سپنا فیس واش اور ماؤت واش کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں تو یہ میرے واش روم میں آج انہوں نے اپنا ہاتھ مو سب دھویا ہے برش کیا ہے تو بس ایسی مجھے اچھا لگ رہا تھا تو میں نے چوٹا سے کلیپ بنا لیا یہ میرے پاس آئے ہیں اور صبح کا ٹائم ہوتا ہے یہ سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملتے ہیں اور مجھے گھڑ باننگ کرتے ہیں اور بہت اچھا میرا بیٹا ہے یہ بہت پیارا پیارا حمدان شہزادہ تو بس اس کے ساتھ اور حانیاں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر جاتا ہے صبح کا ٹائم تھا ان کے ساتھ تو آج دن کچھ سستی کیا گزرا بارش تو آپ پتہ ہے ماشاءاللہ سے ہو رہی ہے اور لوگ انجوائے گہ رہے ہیں لیکن آج کچھ سستی ہو رہی تھی تو بس تو پہر میں کھانا بھی نہیں کھایا اور اسی طرح ٹائم پاس ہو گیا ناشتہ تھوڑا ہیوی کر لیا تھا تو بہت بھوک نہیں لگی اور کافی ٹائم ہیسی نہیں کل گیا کاموں عاموں میں بس پیٹ گئی تھی کافی دن سے چھوٹی والی بہو سے بات نہیں ہوئی تھی میری ٹھیک طرقے سے تو بس ان دونوں سے بات کی آسٹریلیا دونوں ماشاءاللہ سے ٹھیک تھا کہ اللہ تعالی ان کو ہمیشہ خوش رکھ کے آباد رہیں اپنے گھروں میں یہی دعا ہوتی ہے بچوں کے لیے ماں باپ کی اور ہمیشہ یہی دعا رہے گی اور اللہ تعالی سب کی بچوں کی نصیب اچھے فرمائے اور سب کی بچے بچے اپنے گھروں میں خوش رہیں یہ ہماری لیڈ نائٹ کی مستی ہے کیونکہ کل ہمارے گھر بنے تھے مٹن پائے اور میں تو بلکل نہیں کھاتی پائے میری بیٹی بھی نہیں کھاتی ہے اور وہ بڑے والے بیٹی صاحب بھی نہیں کھاتے تو بس اسپرنے اور میری بہو نے ہی وہ پائے کھائے تو پھر ہم لوگوں کو بھوک لگ رہی تھی پہلے سوچھا کچھ آٹر کر دیں لیکن میں نے چکن کا قیمہ غرہ نکال لیا تھا میرا فود تھا کہ ہم لازانیا بنائیں گے اور لازانیا میری بیٹی بہت مزیدار بناتی ہے اور وہ ہی بناتی ہے بہت پہلے میں نے ایک مرتبہ ٹرائے کیا تھا میں نے بھی اچھا بنایا تھا لیکن اب جب سے بھی لازانیا جس وقت بھی بنتا ہے تو میری بیٹی بناتی ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ ساری چیزیں وہ خود ہی کرتی ہے بطلب تھوڑی بہت میں ہیلپ کر دیتی ہوں ورنہ سارے سپائس وغیرہ میجرمنٹ سارے اس کے اپنے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنا اچھا بنتا ہے لازانیا ہمارے گھر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی رات ہی میں ہم لوگ یہ جن لوگ نے کھانا بھی کھا لیا تھا ہزبنڈ کے علاوہ بہت کو بھی بہت اچھا لگتا ہے تو پھر انہوں نے ماشاءاللہ سے دوبارہ رات میں کافی جب لیٹ نائٹ ہو گیا تھا تو کھایا لیکن ہم نے میں نے اور میری بیٹی نے تو خیر سمجھ لیا دینر کیا بارہ ایک بجے کا ٹائم ہی جب ہم یہ بنا رہے ہیں کیونکہ شام میں میں نے کل چائے کے ساتھ پکڑے وغیرہ کھا لیے تھے تو اتنی زیادہ نیڈ نہیں ہو رہی تھی بھوک نہیں لگ رہی تھی تو پھر ہمارا یہ پلائن بن گیا اور ہم نے رات میں لیٹ نائٹ یہ انجوائی کیا بہت مزیدار تھا ماشاءاللہ سے آپ لوگ اس ریسیپی کو میں پہلے دے چکیئے پوری ریسیپی آپ لوگوں کو تو آپ کو بھی اس کو ٹرائے کریں تو آپ کو پسند آئے گا بہت اچھا میجرمنٹ ہے میری بیٹی کا پہلے تو میجرمنٹ کرتی تھی لیکن اب تو ماشاءاللہ سے آئیڈیا ہو گیا اس کو تو وہ بس فٹا فٹ فٹا فٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس سے ان کا لازانیا جو ہے بیک ہو گیا ہاں بیکنگ میں بیک کرنے میں مجھے اس کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے کیونکہ آون وغیرہ میں نہیں جلانے دیتی اس کو اور آتا بھی نہیں تو بس پھر ہم لوگوں نے انجوائی کیا بہت مزیدار بنا تھا لازانیا آپ کو شکل سے نظر آ رہا ہوگا اور اس میں سے کچھ سٹرپس انہوں نے چھوڑ دی تھی کیونکہ کافی ہیوی ہو گئی تھی ڈش تو بس پھر یہ ہم نے اپنا کچھ کام دکھایا اور یہ میں نے اسی کی جو فیلنگ تھی اور سٹرپس تھی اس کے یہ رول بنا کر وائٹ ساؤس ختم ہو گئی تھی تو پھر میں نے دوبارہ سے وائٹ ساؤس بنائی اور آپ کو اس میں وہ نظر آ رہے ہوں گے میں نے اس میں چیز وغیرہ بھی ڈالی تھی اس کی وجہ سے یہ بہت اچھا بنا لیکن یہ تھوڑا ایکسز ہو گیا تھا بس میں نے اس کو اسیمبل کر کے رکھ لیا تھا تو میری بیٹی کا آج پلائن تھا کہ وہ اپنی دوست کی طرف جائے گی ساری ملیا یہ میں نے اس کے لیے اصل میں جو ہے بنا کر رکھا تھا کہ یہ جائیں گی تو میں صبح بیک کر کے دے دوں گی تو بچیاں کھا لیں گی ان کی بس دو ہی دوستیں بہت کلوز پرینڈ ہیں اور دو یہاں ان کی مولے بھی پرینڈ ہیں یہ لوگ آپس میں بس ملتے رہتے ہیں ایک دوسری کے گھر آتے جاتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا یہ میں ملیا کو صبح اٹھوں گی جب یہ جا رہی ہوں گی تو یہ لے جائیں گی ساتھ تو بچیاں کھا لیں گی لیکن وہ بارش کے ایسا سلسلہ رہا تو وہ جاں نہیں سکیں اور پھر آج دوبارہ میں ہم لوگوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تو میں نے ابھی چائے کے ساتھ فرائز اور نگٹس وغیرہ بنائے تھے تو پھر میں نے یہ بھی رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو بھی پھر بیک کیا دوبارہ اور فریش فریش بیک کر کے ابھی ہم نے چائے کے ساتھ کھا لیا تو خیر بچیوں کے لیے پھر بنا دیں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں بیٹی بہت ماشاءاللہ سے جلدی سے کر لیتی ہے کام کافی پرفیکٹ ہوتی جا رہی ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ کوئی چیز بناتی ہے اور بہت اچھی پرفیکٹ بناتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اچھی بات ہے بچیوں کو کھانا تو اچھا بنانا ضرور آنا چاہیے اور اور بھی سب کام آنے چاہیے یہ چائے کے ساتھ میں نے پرائز اور نگٹس وغیرہ بنائے تھے یہ چائے بن گئی ہے اور پھر میں نے یہ لازانیاں بھی بیک کر لیا تدہ یہ سب ہم تینوں نے بیٹھ گئے میری بہو پیٹی اور میں تھے اور وہ تھے پوتے صاحب تھے انہوں نے تھوڑا سے پرائز وغیرہ کھا لیا اس طرح ہماری شام کی چائے بہت مزیدار سی ہو گئی اور اب رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے تو میں نے سوچھا پہلے اپنا ولوگ میں ریکارڈ کر لیتی ہوں چلیں کل آج جو بنا ہوگی وہ میں کل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گی اور آج میں بنا رہی ہوں چھولے بٹھورے وہ بہت اچھے لگتے ہیں بہت مزیدار ہوتے ہیں موسم بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ اس ٹائپ کی چیزیں کھائی جائیں تو ایزی سی ٹش ہے اور وہ پوری ٹائپ کی ہوتے ہیں بٹھورے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا اور رہی سی بات ہے جب برسات ہوتی ہے یا بارش ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزیں یہ پکوان ہر گھر میں بنتے ہیں اور سب ہی انجوائے کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنی گھروں میں ایسی چیزیں بنا رہے ہوں گے کھا رہے ہوں گے انجوائے کر رہے ہوں گے آپ لوگ بھی آئیں ہمارے ساتھ انجوائے کریں اچھا لگتا ہے چلیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میری چینل کو سبکرائب کریں میری ریسپیس کو ٹرائے کریں شیئر کریں لائک کریں اپنے پرنٹس کے ساتھ فیملی کے ساتھ اللہ حافظ